اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کچھ اسطلاحیں ہیں جو فقہ اسطلاحیں کہلاتی ہیں اور جب آپ کسی عالم دین سے یا کسی مسئلہ بیان کرنے والے سے مسئلہ پوچھتے ہیں تو وہ ان اسطلاحوں کو بہت استعمال کرتا ہے جب سب بہت سے لوگوں کو ان اسطلاحوں کے معنی نہ پتا ہوں اس لیے ان اسطلاحوں کی وضاحت اور ان کا کیا معنی ہے اس کی وضاحت کرنا ضروری ہے وہ اسطلاحیں کیا ہیں مثال طور پر کلمہ احتمال شک گمان اتمنان اور یقین یہ لفظ بہت زیادہ بولا جاتا ہے کہ اگر آپ احتمال دے رہے ہیں اگر آپ کو شک ہے اگر آپ کو گمان ہے یا اتمنان رکھتے ہیں یقین رکھتے ہیں تو ان کا معنی کیا ہے دیکھیں احتمال اس امکان کو کہا جاتا ہے کہ جو دس پندرہ بیس پرسنٹ ہو تو احتمال کہتے ہیں یعنی اس حد تک ہو کہ آقل انسان کہے کہ ہاں یہ چیز ممکن ہے یعنی آقل انسان اس احتمال کو اس پرسنٹ کو قبول کرتا ہو تو اسے احتمال کہا جاتا ہے اور ایک منزل آگے بڑھتی ہے اگر آپ کا یہ امکان اور پرسنٹیز بڑھتے بڑھتے ففٹی ففٹی ہو جائے تو پھر وہ کیا کہلاتا ہے شک کہلاتا ہے اور بتا ہے احتمال سے پہلے ایک منزل ہو رہا ہے اس کو کہتے ہیں وہم یا خیال بلکہ وہم زیادہ کہتے ہیں یعنی بہت زیادہ انسان کسی چیز کو وہمی ہو جاتا ہے یعنی عام انسان جب اس کی طرف متوجہ ہوتا تو کہتا ہے نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے لیکن وہ وہم کرتا ہے اسے باز لوگ کو شک ہوتا ہر چیز کے نجیس ہونے میں وہم ہونے لگتا ہے اس کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے شیطان کا کام ہے اور آیت اللہ اسستانی کی پوری نصیحت بھی ہے دفتر کی طرف سے بیان ہوئی ہے کہ اس میں آئے شک کرنے والے اور وسوسہ کرنے والے کو کیا کرنا چاہیے لیکن جب وہم سے آگے بڑھتے ہیں تو وہ احتمال ہے جو معقول امکان پایا جائے کسی چیز کا تو اس کو احتمال دیتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پر کہا جاتا ہے کہ اگر احتمال اقلائی دے رہا ہو کہ یہ چیز کو زبہ شریعی ہونے کو جو شخص گوش لا کے بیچ رہا ہے اس کا احراز کیا ہوگا اتمنان کیا ہوگا تو یہ احتمال اقلائی یعنی معقول امکان جس کو اقلائی قبول کریں یا جو چیز بیلٹ مثال طور پر اسلامی ملک سے آ رہا ہے تو جو شخص بیچ رہا ہے اگر یہ معقول امکان پایا جاتا ہو احتمال پایا جاتا ہو 20-25% کے ہاں وہ اس نے اس کے زبہ شریعی کو اتمنان کیا ہوگا تو استعمال کر سکتے ہیں تو یہ ہو گیا لفظ احتمال اس کے بعد لفظ شک ہے لفظ شک کے معنی ہے 50-50% یعنی مثال کے طور پر کسی چیز کے بارے میں آپ کو شک ہو رہا ہے کہ ہم نے دو رکعت نماز پڑھی یا تین رکعت پڑھی نماز کی رکعت کے بارے اور دونوں طرف آپ کا رجحان کسی طرف نہیں جا رہا ہے دونوں طرف آپ کا رجحان برابر ہے آپ سے پوچھیں تین کا رجحان زیادہ کہہ رہے نہیں دو کا زیادہ ہے نہیں تو اب یہ جو دو اور تین یا تین اور چار میں آپ کو نماز میں شک ہو رہا ہے اس کو بلتے ہیں 50-50% اس کے الگ حکم ہے مثال طور پر نمازی میں آپ جب نماز پڑھ رہے ہوں اور شک ہوگی تین پڑھی یا چار پڑھی تو آپ کو چاہیے کہ چار پر بینا رکھیں اور نماز کو ختم کریں اور بعد میں ایک رکعت نمازیں احتیاط بجھا لائیں شک سے منزل اور آگے بڑھتی ہے تو گمان ہے یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ ان اسطلاعوں کا الگ الگ حکم بھی ہے شریعت میں گمان کیا ہے یعنی 50% سے زیادہ 60-70% جب ہو جاتا ہے لیکن اتمنان کی منزل تک نہیں پہنچتا کہ انسان بالکل مطمئن ہو کے ہاں یہی ہے جسے آپ کہتے ہیں شور نہیں ہے مطمئن نہیں ہے تو اس کو بولتے ہیں گمان لیکن ایک طرف رجحان ہے ترازو کا پلہ جب ایک طرف بھاری ہو جاتا ہے ایک طرف حلقہ ہو جاتا ہے تو یہ ایک طرف جو رجحان ہوتا ہے ایک طرف جو پلہ بھاری ہوتا اس کو گمان کہتے ہیں تو گمان کے مقابل میں احتمال ہے جب ایک طرف گمان ہوگا تو دوسری طرف احتمال ہو جائے گا چھک ہوگا تو دونوں طرف برابر ہوگا مثال طور پر نماز کی رکت ہی کے بارے میں اگر تین اور چار میں شک ہو رہا ہے اور آپ کا گمان یہ ہے کہ چار رکت پڑی ہے تو گمان پر آپ عمل کریں گے کیونکہ رکت کے بارے میں گمان یقین کا حکم رکتا ہے دوسرے عمل کے بارے میں نہیں لیکن رکت کے بارے میں اور گمان ہے کہ چار رکت پڑی ہے تو آپ چار سمجھ کے نماز کو ختم کریں گے اور آپ کی نماز صحیح ہے نماز احتیاط کی بھی ضرورت نہیں ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گمان کبھی اپنا الگ حکم ہے شریعت میں گمان سے منزل اور آگے بڑھتی ہے تو ایتمنان کی منزل ہے ایتمنان یعنی وہی نبی پرزنٹ نبی پرزنٹ سے زیادہ مطمئن ہے جب مطمئن ہو گیا تو اب دیکھیں ایک ایتمنان کے بعد جو یقین کی منزل ہوتی ہے وہ بہت کم ہوتا ہے زیادہ تر مسائل دین میں حلال و حرام یا بہت سے چیزیں جو انسان کے قوت حواس خمسہ سے جو محسوس نہیں ہو سکتا ہے جو دیکھ کے سن کے کانوں سے دیکھ کے یا لمس کر کے یا ذائقے سے اس کے بارے میں یقین سا درست پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے لیکن ایتمنان حاصل ہو جاتا ہے ایتمنان یعنی وہی نبی پرزنٹ سے اوپر انسان کا دل کوئی طور پر مطمئن یقین تو بہت کم ہوتا ہے جیسے دن ہے رات ہے ان سب چیزوں کا یا کوئی سامنے کھڑا ہے اس کو دیکھ رہا ہے ان سب چیزوں کا یقین سو پرزنٹ یعنی کوئی بھی احتمال خلاف وہم بھی نہیں ذہن میں پایا جاتا ہو تو وہ یقین کہلاتا ہے شریح مسائل میں وہی اتمنان ہمارے لئے غالباً یعنی تقریباً شایدی کوئی ایسا مورد ہو کہ جہاں استثناء ہو اور نہ غالباً ہمارے لئے وہی اتمنان جس سے نبی پرزنٹ سے اوپر کہا جاتا ہے ہمارے لئے حجت ہے یعنی نفس مطمئن شعور ہو کہ ہاں ایسا ہی ہے تو یہ کچھ استلاحے تھیں احتمال شک گمان اتمنان اور یقین کی عنوان سے جو فقی استلاحوں میں بہت زیادہ استعمال ہوتی اس کے بعد کچھ استلاحیں اس طرح سے ہیں فقی اناوین میں جیسے احتیاط واجب احتیاط لازم اس کے بعد اشکال ہے یا اشکال سے خارج ہے اس طرح کی استلاحیں پائے جاتی ہیں تو پہلے ہم احتیاط واجب اور احتیاط لازم کی وضاحت کریں احتیاط واجب اور احتیاط لازم مجتہد جب کسی مسئلے میں فتوہ نہیں دیتا اور فتوہ نہیں بیان کرتا اپنا اور یہ کہتا ہے کہ میں یہاں پر احتیاط سمجھتا ہوں کہ آپ احتیاط کریں لیکن یہ احتیاط ضروری ہے تو اس کو احتیاط واجب کہا جاتا ہے کبھی لفظ واجب سے کبھی لفظ لازم سے دونوں کا مفہوم و معنی تقریباً ایک ہی ہے ہو سکتا ہے کہیں پر واجب ہونے کا امکان زیادہ پائے جاتا ہو احتیاط کا یعنی امکان زیادہ پائے جاتا ہو تو وہاں قوی ہوئی امکان تو لفظ واجب استعمال کر دیتے ہیں تھوڑا امکان اس سے ضعیف ہو تو لفظ لازم کا استعمال کر دیتے ہیں لیکن دونوں معنی کے لحاظ سے ایک ہی ہے یعنی عملی طور پر ہمیں دونوں میں یا ہم اس احتیاط پر عمل کریں یا کسی دوسرے مجتہد پر جو فالعالم ہے کیا ہے فالعالم ہے اس کے اوپر رجوع کریں فالعالم کسے کہتے ہیں یعنی وہ مجتہد جو آپ کے مجتہد کے بعد علم کے رتبے میں آتا ہے فالعالم یعنی آپ کے مجتہد کے بعد ٹھیک ہے اب ہم نے اس پہ رجوع کیا دوسرے مجتہد پہ اگر اس نے کہا ہاں یہ کام جائے سے تو آپ کر سکتے ہیں لیکن اگر اس نے بھی احتیاط کر دیا جس طرح آپ کے مجتہد نے احتیاط کیا تھا یا یہ ہوا کہ اس نے فتوہ دے دیا آپ کے مجتہد نے احتیاط کیا تھا اس نے کہا نہیں میرے تو نظر میں فتوہ ہے کہ جائز نہیں تو پھر آپ کسی تیسرے پہ رجوع نہیں کر سکتے لیکن اگر وہ بھی احتیاط کرے تو پھر کسی تیسرے پر جو اس کے بعد عالم ہے رجوع کر سکتے ہیں پس احتیاط واجب احتیاط لازم کا معنی ہے کہ آپ اس مسئلے میں اپنے علاوہ دوسرے مجتہد کی طرف جو علم کے رتبے کے لحاظ سے فل عالم ہے یعنی اس کے بعد کا علم رکھتا ہے رتبے کے لحاظ سے اس پہ آپ رجوع کر سکتے ہیں اس کے بعد لفظ احتیاط مستحب بھی استعمال ہوتا ہے احتیاط مستحب وہ ہے کہ جہاں پر احتیاط کرنا بہاجب نہیں مستحب کریں تو بہتر مستحب سواب ملے نہیں احتیاط کرتے تب بھی گناہ نہیں ہے اب اگر احتیاط مستحب کا لفظ کہیں آیا ہے خود مستحب ہے احتیاط مستحب مستحب عمل کو کہتے ہیں جس مستحب استحباب ثابت ہے حدیث یا روایت وغیرہ سے اس کو کہتے مستحب اور ایک ہوتا احتیاط مستحب یعنی خود احتیاط کرنا مستحب ہے استحباب ثابت نہیں عمل کا بلکہ احتیاط کرنا مستحب ہے تو اب جب احتیاط کرنا مستحب ہے تو اگر آپ احتیاط نہیں بھی کرتے تو گوئے آپ نے ایک مستحب پر عمل نہیں کیا جو احتیاط کرنا مستحب تھا آپ پر واجب نہیں موبا اس کام کو کہتے ہیں جس کو انجام دینا اور نہ انجام دینا دونوں برابر تو اس فعل کو موبا کہا جاتا مکرو اس فعل کو کہتے ہیں کہ جہاں پر انجام دینے میں مضمت ہے لیکن اگر آپ انجام دیتے ہیں تو گناہ نہیں ہے یعنی بہتر یہ ہے کہ انجام نہ دیں رجحان یہ شعر مغدس اس کام کو پسند نہیں کرتا لیکن اگر آپ انجام دے دیتے ہیں تو گناہ آپ کے گردن پر نہیں ہے یہ ہے کہ مسلسل آپ مکرو کام انجام دیتے رہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ گناہ میں بھی پڑھنے لگیں اس لئے مسلسل مکرو کام انجام دینے کی عادت نہ ڈالنے تو بہتر واجب تخیری واجب تخیری کسے کہتے ہیں اسے نماز جمعہ کے بارے میں یہ ہے کہ نماز جمعہ واجب تخیری واجب تخیری یعنی آپ جمعے کے دن تخیر کا معنی تخیر آتا ہی اختیار جو اختیار آپ بولتے ہیں تو تخیر اختیار سب کا مادہ ایک یعنی آپ مختار ہیں اختیار رکھتے ہیں جمعہ کے دن یا نماز زہر پڑھیں یا نماز جمعہ پڑھیں تو اب ہم نیت کیا کریں گے لوگ پوچھتے ہیں مولانا صاحب کیا نیت کریں گے واجب کی کریں گے سنت کی نیت کریں دیکھ ہم نے جمعہ کا انتخاب کیا جمعہ پڑھنے چلے گئے جمعہ پڑھنے نہیں جا سکے زہر کا انتخاب کیا زہر پڑھ رہے ہیں تو واجب تخیری کا ایک فرد ہے اس انوان سے اگر آپ انجام دے رہے ہیں قرب تن اللہ تو کافی ہے واجب یا مستحب کی نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور جب آپ نے واجب تخیری کی نیت سے پڑھ لیا یا مستحب کی نیت سے بعض لوگ کر لیتے ہیں تو کیا زہر پڑھ سکتے ہیں زہر ہر حال میں آپ پڑھ سکتے ہیں چاہے واجب تخیری کی نیت سے پڑھیں زہر آپ کے لئے پڑھ اسی طریقے سے اسطلاح ہے جاہل قاسر اور جاہل مقصر جاہل قاسر کسے کہتے ہیں یہ بھی اسطلاحوں بہت ملتا ہوگا اگر جاہل قاسر ہے تو قضا بجالانا ضروری نہیں جاہل مقصر ہے تو ضرور ہی جاہل قاسر اس جاہل کو کہتے ہیں جس نے اپنی جہالت میں کوتا ہی نہیں کی یعنی مثال طور پر کسی دور دراز بستی میں رہتا تھا کوئی بتانے والا نہیں تھا اس کے ذہن میں نہیں آیا کہ ایسا بھی کوئی مسئلہ ہوگا اور وہ جائے پوچھے ہوتا ہے شعور کے لحاظ سے ابھی جلد ہی بالے ہوا ہے کوئی بتانے والا نہیں شعور کے لحاظ سے جس کے لئے مسئلہ سیکھ نہ مسئلہ جان نہ کسی بنیاد پر یا کوئی عالم نہیں تھا جو بتا ہے آج کے زمانے میں تو ایسا کم ہے کیونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ انسان کہیں سے پوچھ سکتا ہے لیکن پہلے ممکن ہوتا تھا کوئی مولانا نہیں بستی میں دور جاہل خاصر تھا تو اس کے عامال صحیح ہیں اگر خاصر نہیں تھا تو پھر سے بجال آنا ہوگا جیسے روزے کے کفارے میں ہیں جہاں پر جاہل خاصر ہے تو روزے میں کفارہ نہیں ہے لیکن اگر جاہل مقصر ہے تو روزے میں کفارہ اس کو عدا کرنا ہوگا جاہل مقصر کیا ہے جو مسئلہ سیکھ سکتا تھا جسے پتا تھا کہ مجھے یہ مسئلہ سیکھ نہ چاہیے میں اس سے غافل ہوں اس سے جاہل ہوں اس کے پاس تمام ممکانات موجود تھے پھر بھی اس نے کوتاہی کی اور واقعا اس کو پتا ہے کہ میں نے کوتاہی کیا ہے تو ایسے شخص کو جاہل مقصر کہا جائے گا جاہل قاسر کے حکام الگ ہیں جاہل مقصر کے حکام الگ ہیں اسی طرح اسطلح جو استعمال ہوتی ہے حدث اصغر و حدث اکبر حدث اصغر کسے کہتے ہیں حدث اکبر کسے کہتے ہیں مطعی اسطلح فقی اور حوضوی فضا میں زیادہ استعمال ہوتی مدارس میں حدث اصغر یعنی وہ کام جس سے آپ پر وضو واجب ہو جائے جیسے آپ سو گئے یا باتروں گئے ایسے کام جس سے آپ پر وضو واجب ہو نماز کے لئے یا جن کام کے لئے وضو شرط ہے اسے حدث اصغر کہتے ہیں اور ایسے کام جس سے آپ پر غسل واجب ہو جائے اس کو حدث اکبر کہا جاتا ہے پس حدث اصغر چھوٹا حدث یعنی جو آپ کو صرف وضو واجب کرتا ہے وضو میں زحمت کم ہے کم ٹائم لگتا ہے اور حدث اکبر یعنی وہ حدث اور وہ نجاست جو آپ کو غسل واجب کر دیتی اس لئے اسے حدث اکبر کہا جاتا ہے حد ترخص میں کئی تعریف ہیں لیکن ایک جو ایت الاجستانی کی تعریف ہے وہ یہ ہے کہ حد ترخص وہ جنگہ ہے جہاں سے شہر میں رہنے والے لوگ دکھائی نہ دیں یعنی انسان شہر سے اتنی دور چلا جائے کہ جو لوگ شہر میں رہ رہے ہیں وہ لوگ دکھائی نہ دیں اور اس کے علامت یہ ہے شہر والے اسے نہ دیکھیں یعنی جو شخص باہر شہر سے ہوگی ہے اس کے علامت یہ کہ وہ شہر والوں کو نہ دیکھے یعیت اللہ سستانی کیا ہیں اور بھی دوسری تعریف ہے ازان سنائی نہ دے دیوار دکھائی نہ دے لیکن آیت اللہ سستانی کی ہیں جو میاد ہے عد ترخص کا وہ یہ ہے کہ آپ شہر والوں کو نہ دیکھ رہے مسقال شرعی کسے کہتے ہیں مسقال شرعی کا لفظ بہت استعمال ہوتا ہے مسقال شرعی جسے کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہر دس درہم سات مشقال شرعی ہوتا ہے ہر دس درہم جب ملے گا تب وہ سات مسقال شرعی بنے گا اور ہر مسقال شرعی تین گرام چار فور فائیب سکس پائنٹ کا ہوتا ہے تین گرام فور فائیب سکس پائنٹ کا ہوتا ہے ہر مسقال شرعی اور ہر در دس درہم سات مسقال ہوتا ہے اب یہی پر ہم آکے دیکھتے ہیں کہ مہر سنہ جو پانچ سو درہم مشہور ہے وہ کتنا ہو گا مہر سنہ چاندی کیونکہ درہم چاندی کا ہوتا تھا اور دین سونے کا ہوتا تھا تو ہم دیکھتے ہیں کہ پانچ سو درہم چاندی کے وہ کتنی چاندی بنے گی تو آیت اللہ ستانی کے یہاں جو وزن بیان کیا گیا ہے وہ 1 کلو 200 1 کلو 20 گرام نہیں 1 کلو 209 پوائنٹ 6 گرام یعنی 1209 پوائنٹ 6 گرام تقریبا سوا کلو چاندی جو ہے وہ 500 درہم چاندی ہوگی جو مہر سنہ ہے اگر کوئی مہر سنہ آدھا کرنا چاہتا ہے تو سوا کلو چاندی 1209 پوائنٹ 6 گرام چاندی یعنی تقریبا سوا کلو چاندی کے وزن کا پیسہ اگر وہ ادا کرتا ہے تو اس کے مہر سنہ ادا ہو جائے گا کچھ اسطلائے آ رہے ہیں کیونکہ اس میں تفصیلات بہت سی ہیں جیسے سفر کے مسافر کے حوالے سے عنوان کسیر السفر عنوان بطن اس کے لئے ایک مفصل الگ بحث کے گنجائش ہے اس لئے انشاءاللہ کسی اور جلسے میں ہم آپ ہی خدمت میں پیش کریں گے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکات